سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں استعمال کے دوران شریعت کے اصولوں کو مدنے سے رکھا جائے تو آپ کا ہر عمل عجرال ثواب کا موجب بن جائے گا ان خیلات کا ازار ممتاز مذہبی سکولر مولانا مفتی احمد الرحمن نے بولو ٹی وی گریز کے نمائندہ حاجی زفر عباس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ذرائع اولاق کا بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا شریع اصول اور ذابطہ بھی ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے جب ہم اس میڈیا کو استعمال کریں سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے ہم اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھیں تو یقین جانئے آپ کا وہ اس میڈیا کو استعمال کرنا ہی عبادت بن جائے گا ایک آدمی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے وہاں پوسٹے اپلوڈ کر رہا ہے وہاں وہ لائکس دے رہا ہے وہاں کومنٹس دے رہا ہے یہ اگر ہم اسلامی اور شریع اصولوں کو مد نظر رکھیں گے ہمارا وہ سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی عبادت بن جائے گا جب بھی ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں اس میں چند چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے اور وہ اسلامی ہیں پہلی چیز کہ جب بھی ہم کوئی پوسٹ کوئی ویڈیو دیکھیں یا اپلوڈ کریں اس میں اور یا اس کو لیکس دیں یا اس کے اندر کومنٹس دیں تو اس چیز کا خیار رکھا جائے کہ اس پوسٹ کے اندر یا اس ویڈیو میں کسی شخص کسی فرد کسی قوم کا اشارہ تن کنایہ تن دلالتاً صراحاتاً مزاہ نہ اڑایا جائے اس میں مزاہ نہ اڑایا گیا ہو کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایواللزین آمنوا لا يسخر قوم من قوم آساء یکون خیر منہم کوئی مرد کسی مرد کا کوئی عورت کسی عورت کا مزاہ نہ اڑایا یا کسی قوم کا مزاہ نہ اڑایا کیوں آساء یکون خیر منہم شاید وہ تم سے اللہ کے ہاں بہتر ہو نمبر دو سوشل میڈیا کے اوپر دوسری چیز جو ہے کبھی بھی الزام تراشی نہ ہو مثال کے طور پہ اسلام کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات نہ اس پہ لکھی جائے نہ شیئر کی دیا ہے اور اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ عام طور پہ کچھ ایسی احادیث منصوب کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ اکرام کی طرف یا اولیاء اللہ کی طرف ان کے اقوال منصوب کیے جاتے ہیں اسے عبادت سمجھ کے ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں انہیں کبھی تصدیق کے بغیر آگے شیئر نہ کیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایسی بات کو آگے پھیلا دیا جو میں نے کہی نہیں تھی میری طرف جھوٹی بات منصوب کر دی حضور کا فرمان ہے میں تمام ناظرین کو صرف یہی درخواست کروں گا کہ ہم اس میڈیا کو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اسلامی حصولوں کو جب مد نظر رکھیں گے نہ تو پرشانی ہوگی نہ کوئی ٹینشن اب اس میں ایک بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ محرم مرد اور عورت کی تصاویر نہ تو وہ لگائی جائیں نہ وہ سند کی جائیں اس کے اوپر گالی کے انداز نہ ہو آج کل یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی بھی آدمی سے ہمارا مذہبی اختلاف ہے سیاسی اختلاف ہے مسئل کی اختلاف ہے ہم جب تک میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا پر اس کو گالیاں نہ لکھ لیں ہمیں سکون نہیں آتا اور معذرت کے ساتھ ہم ان گالیاں دینے کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کا فریضہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جس آدمی سے ہمارا اختلاف ہے نظریاتی ہے جب تک اسے غدار ڈکلئر نہ کر دیں اس وقت تک سکون نہیں آتا لیکن اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور آخر میں میں اتنے درخواست کروں گا کبھی بھی کوئی غیر مستند باتیں نہ شیئر کی جائیں کبھی غیر حوالہ بغیر حوالہ کی کوئی بات شیئر نہ کی جائے کسی بھی مقدس شخصیات کو مورد الزام نہ ٹھرائے جائے کسی بھی شخص کی شکلوں کو نہ بگاڑا جائے کسی بھی سیاستدان ہو یا کوئی بھی مذہبی شخصیت ہو آپ اپنے بغض اور اپنی مخالفت کی ویسے اس کو شکلیں بگاڑ دیں گے صحیح بات ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا اپنی لیے جہنم میں آپ گڑا کھوند رہے ہیں آپ اس کے بارے میں غلط غلط الزامات میڈیا کی باتوں کی وجہ سے یا اخبارات سے سن اور دیکھ کے آپ جب اس کے اوپر وہ الزامات آگے شیئر کریں گے اور اس کی شکلوں کو بگاڑیں گے اس کے کردار کشی کریں گے اس کے اوپر ایک رائے کے دانے کے برابر اثر نہیں ہوگا البتہ آپ اپنے نام آمال کو سیاہ کر رہی ہوگے اور اپنی جہنم کا گڑا کھود رہی ہوگے لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں گا ناظرین سے کہ جب بھی ہم میڈیا کو استعمال کریں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں یقین سے میں انشاءاللہ کہتا ہوں آپ کا یہ میڈیا کے استعمال عبادت بھی بن جائے گا اور معاشرے میں پیار پھیلانے کا اور محبت بھی لانے کا سبب بھی بن جائے گا